ایک شہر کے عدب کی بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا میں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایک شخصی دیکھا ہے جس نے سارے عدبوں کو چھوڑ کے حضور کا عدب بتایا ہے اور حضور کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان کا عدب بتایا ہے ورنہ ہم نے جہاں بھی دیکھا جس کو بھی دیکھا اس نے اپنا عدب بھی بتایا اس نے کہا منو منو میری منو بابا جی فرمایا نا اینہ نمنو نا اینہ دی منو بس حضور نمنو اور اسی کے ماننے میں بھلائی ہے اور گزشتہ رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں وہ شہر جس کے بارے میں خواجہ فخر الدین سے آن بھی فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا ہوچی حواظ ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا وہ شہر اور جس کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا مدینہ شہر مدینہ جو ہے یہ لہار کی بھٹھی کی طرح ہے یہ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور جو پاک آئے اس کو مزید ستھرا اور نکھار دیتی ہے لیکن جن کے دلوں پر مہرے لگی چکی ہونا وہ کہند ہیں باہ میں جڑے کوڑے تمبے مول مٹھے نہ ہوں دے باہ میں توڑ مکے لے جائیے ہاں جی کوڑے کھوک دی مٹھے نہ ہوں دے باہ میں سہم نہ گڑ پائیے بابا جی حضرت مولانا روم کے حوالے سے ایک بات کرتے تھے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے نا اس کو نبی کی مجلس بھی فیدہ نہیں دیتی یہ جو ہے نا یہ بدبختی ان کے دلوں پر لکھ چکی ہے اس کے بدبختی ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک بدبخت ہے جس نے اپنے اقتدار کی خاطر تو پورے پاکستان میں شورٹ ڈالا اور اپنے اقتدار کی خاطر کہا کہ کانوں میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ازادی لینی ہے یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ازادی کس سے لینی ہے لیکن ساری باتیں بتائیں لیکن حضور کا عدب نہیں بتایا اس لیے وہ بے عدب بن کر وہاں پھر رہے ہیں حضور کے دربار میں جہاں پر عدب گاہے زیر آسمان از عرش نادکتر اور حضرت عسید بن عزیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو آگے اویانہ بن حسن بیٹھا ہوا تھا جب اویانہ بن حسن کو دیکھا تو وہ حضور کی طرح ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا بڑی بے باقی کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اگر حضور کی مجلس کا آیا نہ ہوتا نا تو میں تیرا پیٹ پھار دیتا اور یقین مانے اگر حضور کے شہر کا آیا نہ ہونا تو ان کو سو سو جوتے لگائے جائے وہاں پر کہ تم حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں کرتے ہو لیکن ایک بات ہے کہ جنہوں نے باتیں کی وہ بھی بدبخت پتہ ہے نا امام حسین کا بدلہ لینے والا مختار سکھوی تھا جب بدلہ مکمل ہو گیا نا تو اس نے بھی لانت اپنے گلے لے لی یہ کام بدبختی کرنے والے کون منسلک ہوئے وہ بھی ایک بدبخت کے پیروکار منسلک ہوئے جن سے یہ کام لیا گیا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں ہم نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور حضور کے شہر کا اور حضور کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا عدب کرنا ہے اور عدب گاہے زیر آسماء از عرش نازک تر اور نفس گم کر دا می آیت جنید و با یزی دی جا بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے نفس گم کر دا می آیت ابو بکر و عمر ای جا یہ اتنی نازک بارگاہ ہے جہاں پہ اولیاء صحابہ سارے سانس روک کر بیٹھتے ہیں تم وہاں پر اپنے بک بکارے لگاؤ تمہارے لیے اللہ تعالی کا بہت دردناک عذاب ہے اگر تم حضور سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آکے اس شہر کے بے حرمتی کرو اور اس شہر کے اندر اپنے ایک جھوٹے لیڈر کی خاطر اس کی کیا ایسیت ہے بھائی وہاں تو بڑے بڑے سرور اور تاج والے ایسے سر جھکا کر کھڑے ہیں تم اس کے لیے باتیں کرتے پھرو اور یہ بھی جو جاتے ہیں یہ اپنی شناخت کے ساتھ نہ جایا کریں وہاں کوئی شناخت نہیں ہے وہاں سب حضور کے غلام بن کر جایا کریں جہاں جب یہ وہاں پروٹوکول لیں گے اور یہ ہوں گے تو پھر اللہ تو بڑا غیرت والا ہے نا وہ سارے پروٹوکول والوں کو بیزت کر دے گا وہاں پر وہاں پر ہے ہی نہیں وہاں پر تو بالکل ایسے سانس روک کر اور وہ دور جہاں جگہ ملے وہاں خموشی سے کھڑے ہونا ہے کیونکہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے یہی بات تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ہے جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ہے اسی طرح حضور کے جانے کے بعد بھی ہے